بسم اللہ الرحمن الرحیم روس اور یوکرین کی جنگ کے دوران بھارت نے روس سے ایس فور ہنڈرڈ نیزائل ڈیفینس سسٹم کی کھیب وصول کر لی ہے ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ گزشتہ سال دسمبر میں بھارت کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ روس نے طویل رینج کے حامل ایس فور ہنڈرڈ ڈیفینس سسٹم کی فرامی شروع کر دی ہے مقامی نیوز ایجنسی اے این آئی نے گزشتہ روز اپنی ایک خبر میں بتایا ہے کہ بھارت نے روس سے دیگر سمان اصل کر لیا ہے بھارتی دفاع ذرائع کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ کے بوجود روس سے جنگی سازو سمان کی سپلائی جاری ہے بھارت کو ملنے والی حالیہ کھیب میں اوور ہال فائٹر ائر کرافٹ انجن بھی شامل ہیں اس کے علاوہ کھیب میں ایس فور ہنڈرڈ ڈیفینس سسٹم کے آخری پارٹس بھی شامل ہیں جو بھارت کو مصول ہو گئے ہیں اس سسٹم کا پہلا سکوارڈرن بھارت میں اپریشنل ہو چکا ہے اور امسایہ ممالک سے درپیش خطرات کو نمٹنے کے لیے مستعد ہے اور اس کھیب میں میزائل یا لانچرز شامل نہیں تھے واضح رہے کہ بھارت نے دوزر اٹھارہ میں امریکی پر بنیوں کے خطرے کو بلائی تاک رکھتے ہوئے روس کے ساتھ ایس فور ہنڈرڈ سسٹم کا ساڑھے پانچ ارب ڈالر کا مائدہ کیا تھا بھارت روس کا ترویر مدد سے اتحادی ہے تاہم حالیہ برسوں سے اس نے امریکہ کے ساتھ اپنے قربتوں میں اضافہ کیا ہے اس کے بوجود بھارت نے یوکرین پر حملے کے حوالے سے کھل کا روس پر تنقید نہیں کی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل فارال کے ایکن پر ضرور کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بردار نہیں سکیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بردار نہیں سکیں